آپ کی بات آپ کے حقوق کی بات قانون و انصاف کی بات ہم کرے گے آپ کی بات کسی کی آزادی کی بات کرتے ہیں آزادی اظہار خیال کے دعوے کرتے ہیں مگر انسان کے بنیادی حقوق ان سے آ رہی ہے جتنی بھی قومیں ہیں جتنی بھی اقوام ہیں جو جو لیڈران ہیں جو بھی انسانیت کی بات کرتے ہیں نہ جانے ان کی آنکھیں نہ جانے ان کی زبان ان کے کلم ان کے کیمرے ان کی باتیں ان کے الفاظ کشمیریوں پہ آ کر کیوں تھم جاتے ہیں کیوں رک جاتے ہیں وہ تمام قومیں وہ تمام تحضیہ نگار انسانیتی انسانی حقوق کے علم بردار وہ لوگ وہ افراد جو دنیا بھر میں پیس ایوارڈز تقسیم کرتے پھرتے ہیں جو دنیا بھر میں امن کی بات کرتے ہیں جو دنیا کو دہشتگرد ڈیکلیر کرنے کے لیے سیٹفکیٹ ہاتھوں میں تھامیں پھرتے ہیں نہ جانے انہیں بھارت کی یہ دہشتگردی انسانیت کی تظلیل کیوں نظر نہیں آتی انہیں کشمیر کی وہ وادیاں کیوں نظر نہیں آتی جن وادیوں میں اب خون بہ رہا ہے شاید اس لیے کہ وہ خون مسلم ہے شاید اس لیے کہ وہ تحریک آزادی کی تحریک ہے شاید اس لیے کہ وہ نعرے وہ للکار وہ پکار مسلمان کی پکار ہے وہ کشمیری عوام کی پکار ہے شاید اس لیے کہ وہ پاکستان بننے کا نعرہ لگاتے ہیں سب کی آنکھیں بند اس لیے بھی ہو سکتی ہیں چونکہ وہ امن کی بات کر رہے ہیں وہ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں اور ایسی قوموں کو صرف اپنے حقوق نظر آتے ہیں مگر جب کسی اور کے حقوق دینے کی بات آتی ہے تو وہ بالکل وہی کردار ادا کرتے ہیں کہ جب ایک بلی کبوتر بلی کو دیکھ کر جیسے آنکھیں بند کر لیتا ہے یہاں تمام میڈیا خاموش ہو جاتا ہے صحافیوں کے تزیہ نگاروں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں مگر کشمیر کی آزادی کی تحریک کشمیر کی یہ پکار یہ للکار ستر سالوں سے دہائیوں سے چلتی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی اس وقت تک جبکہ کشمیر کا بچہ بچہ آزادی کا خواب جو اس نے دیکھا تھا جو اس کے بزرگوں نے دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو جاتا انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ بھی خاموش پاکستان کے اندر اور انسانیت سے پیار کرنے والے پوری دنیا کے اندر موجود جہاں جہاں بھی انسانیت سے پیار کرنے والے موجود ہیں ہر ایک ایک ہی نعرہ لگا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر جہاں بھارت کا جبرن تسلط ہے اب اسے آزاد ہونا چاہیے کشمیر کے بچے کو آزادی ملنی چاہیے کشمیر کے بچے کو آزادی سے اپنے مکتب کا راستہ دیکھنا ہے کشمیر کے بچے کا بھی حق تعلیم حاصل کرنا ہے کشمیر کے مزدور کا حق بھی یہی ہے جس طرح سے پوری دنیا کے اندر مزدور آزادی کے ساتھ اپنی مزدوری کرتا ہے اپنا روزگار کماتا ہے کشمیر کے اسادزہ کو بھی آزادی چاہیے کشمیر کے وکلا کو بھی آزادی چاہیے کشمیر کے ہر طبقہ فکر کو آزادی چاہیے پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاسی اور سماجی جتنی بھی تنظیمات ہیں پاکستان کی سیاسی قیادت ہے پاکستان کے وہ تمام شخصیات جن کا اثر و رسوخ ہے پوری دنیا کے اندر اب وہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو حصہ کشمیر جو کہ پاکستان کی شہرک جسے قرار دیا گیا ہے اور ہے اب اسے آزاد ہونا ہے اس کے لیے آواز بلند ہو چکی ہیں آپ نے دیکھا گنشتہ روز جس انداز میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے یہ احتجاج کی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا افسران نے پولیس آفیسرز نے پولیس ملازمین نے کارکنان نے سب نے مل کر اپنے بھائیوں سے اظہاری یک جہتی کے لیے اپنے ہاتھوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر دن بھر کام کیا اب یہ آواز بلند ہو رہی ہے مگر اب اقوام متحدہ نے جس ایک اپنی ناکامی کا اعتراف کیا ہے کہ بھارت نے ہمیشہ سے اقوام متحدہ کی سالسی کی مخالفت کی ہے جبکہ پاکستان نے ہمیشہ سے ایک ہی کام کیا ہے کہ بین الاقوامی ترقی آفتہ مبالک کو اور سپیشلی طور پہ جو اقوام متحدہ ہے اس کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے ان سے انصاف لینے کی اپیل کی ہے انصاف کی امید لگائی ہے مگر یہاں انصاف ملنے کا نام نہیں لینا آخر اس کے اوپر کب انصاف ملے گا اسی حوالے سے ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں معروف قانوندان واجد باوہ صاحب السلام علیکم ویلکم ان آور شو جی والیکم السلام جائب صاحب کیا نیک ہے جیسے ہیں آپ جی الحمدللہ باوہ صاحب کیا جو کرنٹ سیچوئیشن ہے آزادی کشمیر کی کشمیری قیادت اور کشمیری عوام جو ہے وہ آزادی کے لیے اسی طرح سے آج بھی جذبہ رکھتی ہے اور پاکستانی قوم پاکستان کے سیاستدان یہاں کی سیاسی اور سماجی تنظیم میں بھی اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے آواز بلند کی ہوئے ہیں مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیسے ممکن ہو پائے گا اس مسئلے کا حل سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ کچھ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے دس از ایک کرونک کاؤز جو کہ آپ کے سامنے ستر سال پہ محیط ہے ٹیبل ٹاگ کرنے کی بھی کوشش کی جاتی رہی باقی معاملت بھی کیے جاتے رہے اقوام مہتحدہ کی بھی مداخلت رہی لیکن اب جو صورتحال سامنے آئی کیونکہ وہاں سے جو آوازیں ہماری کشمیری بہنوں کی اٹھٹکے آ رہی تھی آسیہ اندرابی تھی مشال نے بھی کل ایک آپ کے سامنے انہوں نے بھی کہا ہے کہ اور اس کے علاوہ ہمارے جو ایک خوشائن جو سٹیپ ہوا ہے وہ یہ ہوئے کہ ہماری گورنمنٹ کو بھی ہوش آیا اور ہمارے وزیر خارجہ جو انہوں نے بھی یہ ہی کہا تھا خواج آصف صاحب نے کہ ہم اظہار یک جہتی کریں گے چھے تاریخ کو اور اس کے علاوہ جو اب نظر آ رہا ہے کہ ہمیں کوئی ایٹمی بوم جو ہے وہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کوئی حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف ایک ٹویٹ جو شاید آفریدی صاحب نے کیا جو بوم بوم آفریدی ہیں اور کسی طرف کے محتاج نہیں آپ کے سامنے صرف انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بلین سے زیادہ لوگوں کے لیے وہ ایک ٹویٹ ہی کافی تھا اور وہ اچھل کے باہر آگیا اور ان کا جو بھیانک چہرہ وہ بھی آپ کے سامنے آگیا کیونکہ جو نہتے کشمیریوں پہ وہ جو مظالم ڈھا رہے ہیں اور سب کے سامنے اور لاشیں گھروں میں جا رہی ہیں وہ سب کے سامنے یا صورتہ ریسیہ ہے لیکن پھر بھی یہ چاہیے کہ جو ہمارے کشمیر کمیٹی کے چیرمین ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو بھی چاہیے کہ ایک جو ہے نا اس کے لیے دیرپا آمن اور اس مسئلے کے حل کے لیے جو ایک لائے عمل اختیار کریں اور فرنٹ پہ آکے سر یہ اس بات میں تو حقیقت ہے کہ یہ مسئلہ جنگ سے یہ مسئلہ گولی سے حل ہونے والا نہیں ہے اور نہ ہی کشمیر کی عوام کسی گولی سے کسی بم سے ڈرنے والی ہے ان کی آواز ہمیشہ کی طرح بلند ہو رہی ہے اور بلکہ اب تو ان کی آواز کو مزید تقویت بھی مل رہی ہے یہ خوش آئندہ اقدام ہے کہ پاکستانی خلاڑی بوم بوم شاہد آفریدی نے کشمیری عوام کے لیے جو ٹوٹ کیا ہے کیا یہ صرف مسئلے اب ان ٹوٹس کے ساتھ ہی حل ہوں گے یا پاکستان کی وزارت خالزہ کو بھی کوئی ٹھوس پالیسی بنانی ہوگی جو میں پہلے ہی آپ کو بیان کر چکا ہوں یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اٹومک بوم کی ضرورت نہیں ہے یہ انڈین کے لیے ضرورت نہیں ہے اور جو ٹوٹ ہے یہ ایک طرح کے رول موڈل ہیں ہیرو ہیں ہمارے ملک میں تو انہوں نے جو ٹوٹ کیا انہوں نے بھی یہی ٹوٹ کیا کہ میں ایک سچا سپاہی ہوں میں پاکستان کا سپاہی ہوں تو معاملہ تو اس طرح حل نہیں ہوں گے ٹوٹ سے لیکن یہ ہے کہ اندر کم از کم جذبہ جوش تو پیدا ضرور ہوگا لیکن وزارت خارجہ کو چاہیے کہ وہ خارجہ پالیسی مرتب کرے اور اقوام متعدہ میں اس مسئلے کو مسلسل مانیٹر کرے اور حل کروانے کی کوشش کرے اور میں یہاں بیٹھ کے جو اقوام متعدہ سے بھی ریکویس کرتا ہوں اور باقی جو طاقتیں ان سے بھی یہی ریکویس کرتا ہوں اس مسئلے کی طرف دیکھیں یہ نہ ہوگی باقی مسئلوں کی طرح جیسے افغانستان میں جا رہے ہیں معاملات آپ کے سامنے ہیں تو یہ بھی مسئلہ مزید طول پکڑا جائے تشمیری آزادی مانگ رہے ہیں وہ خطہ پر امن ہے شکریہ واجد بابا صاحب اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ معاملات یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک گھمبیر مسئلہ ہے اور اس کا حل صرف ٹیبل ٹاک ہے مذاقرات ہے اس کے لیے پاکستان کی وزارت خارجہ کو خارجی سطح کے اوپر اقدامات کرنے ہوں گے ٹھوس پالیسیز بنانی ہوں گی افسوس کی بات ہے کہ آج کے دن تک ہم نے اتنی دہائیاں گزارنے کے بعد بھی کوئی ایسی جامعہ پالیسی نہیں بنائی ہے یا دنیا کی توجہ اس کی جانب ہم حاصل نہیں کر سکے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکل سکے اب ایک تصویر ایسی سامنے دیکھنی میں آئی ہے کہ جہاں قوموں کی جو غیرت و حمیت ہے جب وہ مر جاتی ہے تو پھر وہاں اس قوم کی بیٹیاں بھی آزادی کے لیے آج اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر اسی انداز کے اندر آگے بڑھ رہی ہیں اور جو بھارتی جاریت ہے بھارتی ظلم و ستم ہے بھارتی فوج کا اس کے خلاف پلائی ہوئی دیوار بن کر جو ثابت ہو رہی ہیں انہوں نے اس تصویر ثابت کر رہی ہے کہ کشمیری قوم ہیں اس کے بچے بچے کے اندر آزادی کی ایک روح تڑپ رہی ہے وہ آزادی چاہتے ہیں آنے والی نسلے بھی آزادی چاہتے ہیں اور چاہے کتنی ہی نسلوں کو مزید قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں آخر اس تمام تر مسئلے کا جو حل ہے وہ آزادی ہے کشمیری قوم کو آزادی ملے گی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آخر کب تک یہ تمام ادارے تمام تنظیمیں بین الاقوامی ادارے اپنی خاموشی اسی طرح سے جاری رکھیں گے اور یہ دوگلی پالیسی خاموشی نہیں بلکہ دوگلی پالیسی ہے جو مسلمانوں کے لیے کچھ اور عراقیوں کے لیے فلسطینیوں کے لیے افغانستان کی پبلک کے لیے کچھ اور ہے جبکہ اگر ہم دوسرے ان کے اپنے ممالک کو دیکھیں اپنے ہمخیال ممالک کو دیکھیں تو ان قوموں کے لیے پالیسی قوم متحدہ کی کچھ اور ہوتی ہے تو یہ دوگلی پالیسی کا سلسلہ اب رکنا ہوگا یہاں پہ مزید بات کریں گے بنگر یہاں لیں گے ایک مقتصد بریک آپ کی بات آپ کے حقوق کی بات قانون و انصاف کی بات ہم کریں گے آپ کی بات ویلکم بیک بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آزادی کشمیر کی کہ کشمیر کی عوام کشمیر کا بچہ بچہ آزادی کے لیے اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے اور یہ سلسلہ کئی دہائیوں سے شروع ہے اور یہ جاری ہے اور تب تک جاری رہے گا جب تک کہ کشمیری عوام کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے ان کا بنیادی حق آزادی ہے بھارتی تسلط سے آزادی ہے جبکہ دوسری جانب اگر ہم پاکستان کے حالات کو دیکھیں تو اس وقت جو حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں جبکہ جو مذہبی قیادت ہے جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں ابھی چار ماہ قبل بیس روز کا دھرنا دیا تھا فیضہ بات کے اندر تحریک لبائی کی جانب سے جبکہ چار ماہ کے بعد ایک بار پھر انہوں نے اپنے مطالبات کے حق کے لیے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ایک بار وہ سلسلہ دوسرا راؤنڈ شروع کر دیا ہے احتجاج کا اب اس تمام تر عمل کے اندر جو ان کے بیسک بنیادی جو مطالبات ہیں ان میں سب سے بڑا مطالبہ یہ ہیں کہ جو راجہ زفر الحق کی ریپورٹ ہے اسے اب منظر عام پر آنا چاہیے اور جو ذمہ دار ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے لیکن جو طریقہ کار ان مذہبی جماعتوں نے اٹھا رکھا ہے پکڑ رکھا ہے احتجاج کرنے کا روڈ بند کر دینے کا نظام زندگی کو مکمل طور پر بند کر دینے کا اس سے صرف اور صرف اپنے ہی ملک کی املاق کو نقصان پہنچتا ہے اپنے ہی ملک کے کاروبار کو نقصان پہنچتا ہے اپنے ہی ملک کے مزدور کو نقصان پہنچتا ہے اس دھرنے کی وجہ سے اس روڈ بلوک کی وجہ سے جن مزدوروں کا جن ٹرانسپورٹرز کا نقصان ہوتا ہے اور جن جن تاجلوں کا نقصان ہوتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ایک مطالبے کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کون سے راستے اختار کر لیے ہیں پاکستان ایک ازاد ملک ہے اس کے اندر تمام وہ ادارے موجود ہیں جو انصاب دے سکیں عدالتیں موجود ہیں اگر تحریک لبے کی قیادت کو حکومت سے کوئی شکوا ہے اگر تحریک لبے کی قیادت کو حکومت کے ساتھ کچھ معاملات ہیں اپنے مطالبات پورے کرنے ہیں تو عدالتی راستے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں عدالتیں اسی لیے ہیں تو اس قیادت کو جمہوری راستہ اختیار کرتے ہوئے عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹانا چاہیے نہ کہ اپنے ہی ملک کی شہرہوں کو بند کر کے اپنے ہی ملک کے لوگوں کو مار پیٹ کر کے ابھی ہم نے کل دیکھا فوٹیج کے اندر کے ایک میڈیا چینل کے ورکر کے اوپر تشدد کیا گیا یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں کا اسلام ہے اس سے کیسے آپ کے مطالبات پورے ہو سکتے ہیں اب تمام جماعتیں تمام پیرانے کرام مشاہیخ اعظام اکھٹے ہو گئے ہیں تحریک لبے کے اوپر تقریریں جاری ہیں مطالبات دھرائے جاری ہیں مگر کیا اس انداز میں اپنے مطالبات کو حاصل کیا جا سکتا ہے کیا یہ تحریک لبے کی قیادت اپنے ان تمام طرح مقاصد کو حاصل کر لے گی یا پھر وہی خدشات وہی عوامی خدشات یہی کہ تحریک ہمیشہ تحریک نے ایک اپنا یہ طریقہ کا اپنا لیا ہے کہ پیسہ بٹورنے کے لیے پیسہ حاصل کرنے کے لیے چونکہ اس سے پہلے بھی تحریک لبے کے دوسرے گروپ کی جانب سے خادم حسین رزوی کے اوپر الزامات کی بوچھار تھی الزامات لگائے گئے تھے کہ انہوں نے حکومت کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کر کے پیسے بٹور لیے ہیں کیا ایک بار پھر تحریک کی قیادت ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہیں یا پھر وہ اپنے اصل مقاصد کو حاصل کر پائے گی کیا اس طریقہ کار کے مطابق وہ اپنے ان اہداف کو حصول کر پائیں گے یا ختم نبوت کا مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل کر پائیں گے یا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا اور آئے چند دن چند ماہ کے بعد چند ہفتوں کے بعد یہ سلسلہ گلی گلی محلہ محلہ چلتا رہے گا تحریک لبائک اور تمام اس میں شامل جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت سرہ پائے احتجاج ہیں اور ان کے زیر سایہ جو کام ہو رہا ہے جو احتجاج ہے وہ پرتشدد کا راستہ کیوں اتیار کر رہا ہے جبکہ علماء کرام کا کام تو اسلام کی بنیادیں سکھانا ہے اسلام کی متعلق آگاہی دینا ہے اسلام جو کہ امن کا دین ہے امن کی بات کرتا ہے امن سکھاتا ہے ایک دوسرے کے حقوق کی بات کرتا ہے تو پھر ہم کیوں ایک اپنے جائز مطالبے کو منوانے کے لیے ناجائز راستہ کیوں اکتیار کر رہے ہیں ہم اپنے ہی شہریوں کا کیوں گھلا گھوٹ رہے ہیں ہم اپنے ہی شہریوں کے اوپر تشدد کیوں کر رہے ہیں کیا یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا یا پھر تحریک اور اس میں شامل جماعتیں یا دیگر پاکستان کی جماعتیں اپنے مطالبات منوانے کے لیے جائز راستوں کا اکتیار کریں گی اسی کے ساتھ اپنے مذبان زہیب خان کو اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کا آمین آسل آپ کی بات آپ کے حقوق کی بات قانون و انصاف کی بات ہم کرے گے آپ کی بات موسیقی